فَبِئَنی آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا اپنی بیوی کا خبر بھی نہ لے ہمارے علماء قبروں کو چونتے ہیں علماء تو نہیں چونتے جوحلہ چونتے ہیں عالم تو کوئی نہیں چونتا سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ نہیں کہ جو کرے میں کپڑا ڈال لے یا بڑھا لے والے وہ میری اہلیہ کے پتے میں پتری ہے دعا بھی کریں اور زمزم زیادہ سے زیادہ پلائیں اللہ شفاہ دیں گے میرے والد فوت ہو گئے ہیں ان کی قبر پر میں دوستیں پتھر چھوٹا تھا کوئی علامت کے لیے وہ جائز ہے لیکن پتھر کا پوری قبر پر لگانا وہ حرام نوجوان لڑکوں کی شادی کے معاملے میں جب بالدین کا فرد ہے کونکہ شادی کریں قبرستان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں حضور ہمیشہ مانگتے تھے جب بھی آپ گزرتے فرماتے ہیں السلام علیکم یادار قوم مومنین انہا انشاءاللہ بکم لاہقون انتم الصابقون ونہن الاصر یغفر اللہ ونہ والکون اور اسی طرح جنزر وقی پر کبھی حضورات کھڑے کر کے گھنٹہ گھنٹہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں قرآن مجید کی کسی صورت کہ معمول پر مکمل کر کے پڑھنا بیدت کوئی بیدت نہیں ہے اب قرآن پڑھنا بھی بیدت ہو گیا ماشاءاللہ دیکھا میں نے آپ سے کہا نئے رہے مولوی نکلے ہیں یعنی آپ لوگوں کو ایک آنی چاہے صورت الواقعہ روز پڑھتا ہے وہ بیدتی ہے خدا کا خوف کرو گئے اللہ سے در ہو گیا کیا مسئلے بڑھاتے ہو حضور نے فرمایا ہے کہ جو آدمی رضانہ رات کو صورت الواقعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو کبھی بھوکھا نہیں کرتا تو اب رضانہ صورت ایک ہی پڑھا ہے بڑھتی ہو گیا